میں اس مسئلے کے اوپر بہت احتیاط سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن حقائق بھی جاننا چاہوں گا حقائق اس لیے کہ دو ہزار پلیٹلیک کونز کی جب یہاں خبر میڈیا پہ چلائی گئی تو وہ ہمیں نمبرز بتائے گئے فیملی کی طرف سے بھی ڈاکٹر کی طرف سے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے بھی سب نے باری باری یہ نمبر بولے کہ بہت تشویشناک حالت ہے برنش بھی کیے کریں تو دانتوں سے خون آ جائے گا تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے ٹوٹھ پک نہیں استعمال کرنی ایکسٹر آرڈنری کیر کرنی ناخن نہیں کاٹنے تو وہ ایسی صورتحال سے ہمیں بتایا گیا جو پی ٹی آئی کے بعد سینئر لیڈر سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ انیشلی جو ہمیں پکچر پینٹ کی گئی تھی وہ اس طرح کی کہ ویری ولنریبل کنڈیشن اس لیے ہم بہت زیادہ اس وقت دباؤ میں بھی تھے یہ کہا گیا چیف نیسٹر کا جہاز انتظار میں کھڑا ہے جب چاہیں کہیں سے علاج کروانا ہو تو حاضر ہے لیکن مجھے لگا یہ کہ بعد میں پی ٹی آئی والوں کو لگا کہ جیسے ان کے لیے یہ ایک سیٹ اپ تیار کیا گیا تھا ان ریپورٹس کو بھڑا چڑھا کے پیش کیا گیا تھا کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے کیونکہ اب نہ فیملی بول رہی ہے اس پہ نہ ڈاکٹر بول رہی ہے پریٹ لیٹ کانٹ کتنا ہے نہ وہ لمح بلمح ہمیں وہ اپ ڈیٹ صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں نہیں اس میں میں آپ کو تو شاید مرد ازلامی چھرا ہوں ہماری ہی غلطی ہو سکتی ہے برحال ڈاکٹر ادنان صاحب وقتن فوقتن اور حسین نواز بھی میڈیا سے بات بھی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں میں گزارش کرنے کی کچھ کوشش کرتے ہوں اب یہ تمام باتیں جو آپ نے جس کا ذکر کیا وہ خون آنے کی بھی یہ سب ہوا یہ موجود ہے اور پھر جب ان کو باہر لے جانے کیلئے سٹیرویڈز کی ڈوز دی گئی ان کی سویلنگ ہم نے خود دیکھی ہے ان کے جسم کے اوپر نشان ہم نے خود دیکھے ہیں اور اس کے بعد ان کو باہر لے جایا گیا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مختلف جو مرا جو ان کو پرابلمز ہیں جس کا اظہار ڈاکٹر صاحبہ بھی اور یہاں کے بورڈ نے بھی کیا جس پہ ان کی کچھ کڈنی کا ایک تھرڈ سٹیج پرابلم ہے ان کو ہارٹ کا بہت پرابلم ہے لیکن ان کی کیا وہ پلیٹلیٹس والا ایشو جو ہے وہ آپ کنٹرول میں ہے کابو میں کیونکہ شروع میں تو لگتا تھا کہ ہم نے سارے دعاگوں تھے کہ اللہ پاک انہیں صحت دے کیونکہ اتنی ورنریبل کنڈیشن پینٹ کی گئی تھی کہ وہ لگتا نہیں تھا کہ میاں صاحب کتنی دیر اس حالت کے ساتھ ایسی چلیں گے تو فوراں انہیں جانا چاہیے تاکہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے جی بالکل میں اسی طرف آ رہی تھی میری گزارش یہاں پہ ہے کہ اب یہ تمام جو ان کی انویسٹیشنز ہوئیں ابھی تک جس کی ریپورٹس جو ہیں پہلے بھی کوٹ میں بھی جمع کرائی گئیں حکومت کو بھی بھیجی گئیں اور آج بھی جو محترمانے جب اور کل یہ خبر عبالدوائد آ چکی تھی کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ایشو بنایا جائے تو جب ان کو پریس کانفرنس کر رہی تھی اس وقت تک ان کو پہنچ چکی تھی ان کے پاس ریپورٹس برحال ان کی مرضی ہے انہوں نے جو بھی کہنا تھا آج بھی ریپورٹس ان کو بھیجی گئی ہیں جو مختلف ایک ہارٹ کا پروسیجر جو ہے ایک سرجری ریکمنٹ کی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے ان کے ہارٹ کے لیے اور اس کے لیے جو ہیمیٹولوجسٹ ہیں جو پلیٹریس کے بعد بار آپ کنسرن جس کا شو کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ہیمیٹولوجسٹ ہیں وہ انہی کی سفارشات کے اوپر آگے بڑھا جا رہا ہے اور سرجری سے پہلے انہی کی سفارشات کے اوپر ان کے لیے چہل قدمی ان کے لیے کیا بتا سکتی ہیں کہ آپ پلیٹریٹس کی پولیشن کیا ہے اتنی ولنربل ہے دو ہزار چار ہزار والی جیسے اپتدائی طور پر بتایا گیا تھا جی نہیں جی نہیں اتنی نہیں ہے جی نہیں جی نہیں اتنی نہیں ہے بایدوہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب وہ یہاں سے فلائی کر کے گئے تھے تب ان کو جو ہائی سٹیڈوائٹس دی گئی تھی وہ تو دو ہزار میں فلائی بھی نہیں کر سکتے تھے تو ان کی یہاں پر بھی جو آخری جب ان کی جو کاؤنٹ ہوا تھا وہ تھرٹی تھاؤزن پہ تھا اور جب ان کو فلائی کرائے گیا تب بھی تھرٹی فائی تھاؤزن کے قریب ان کی پلیٹلٹس تھی سو وہ ویری کرتی رہتی تھی مختلف اب پرسیجرز جو ان کے ہونے ہیں اس کے اوپر بھی پلیٹلٹس ہی بیسک ایک اہم پروکلم ہے